نمسکار سباگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں ماثری کلال مردی پردیش میں ابھی چناوی موسم چل رہا ہے ہر طرف چناو کی بات چناو کی تصویر اور چناوی ویڈیو ہی گھوم رہے ہیں اس میں سے کچھ ویڈیو زبردست طریقے سے ورل ہو رہے ہیں تو کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے ایسے میں ہی ایک تصویروں میں ایک تصویر ایم پی کے مکہ منتری شیورات سنگھ کی ہے جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر خوب لکھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے سوال یہ ہے کیا سچ میں شیورات سنگھ چوہان کی تھالی میں مانسہاری بھوجن تھا یا بیرودھیوں کی ساجش ہے شیورات سنگھ چوہان کی تھالی میں نانویج کھانا کیا ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر نانویج کھا رہے تھے شیورات سی ایم شیورات کی وائرل فوٹو کا سچ کیا ہے سوشل میڈیا پر مدھی پردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کی ایک تصویر ان دنوں خوب وائرل ہو رہی ہے لوگ اس تصویر کو جبردست طریقے سے شیئر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ایم پی کے سی ایم شیورات سنگھ چوہان ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر نانویج کھا رہے ہیں لیکن شیئر ہو رہی تصویر کے بیچ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وائرل ہو رہی سی ایم کی تھالی کا سچ کیا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ ابھی مدھی پردیش میں ہر طرف چناؤی ماحول ہے ایم پی کی فجا میں چناؤ جیتنے کے لیے ہر طرح کے رنگ گھولے جا رہے ہیں اپنے ویروڈیوں کو ہرانے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہتکنڈے اپنا رہے ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ کیا سی ایم شیوراج کی تھالی والی تصویر کے ساتھ ان کے ویروڈیوں نے کوئی چھیڑ چھار تو نہیں کی کیونکہ چناؤ جیسے جیسے انتیم چرن تک پہنچتا جائے گا سیاسی لڑائی اتنی ہی گہری ہوتی جائے گی یہی قرآن ہے کہ یہ لڑائی اب کھانے کی ٹیبل تک پہنچ گئی ہے پھر سوال یہ کہ سی ایم کی تھالی کے ساتھ کہیں شرارت تو نہیں کی گئی ہے وائرل تصویر کو دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ تصویر کسی ہیلیکاپٹر کے اندر کی ہے جس میں شیوراج سہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ایک تھالی رکھی ہے جو الگ الگ پارٹیشن والی تھالی ہے تھالی کے ایک کھانے میں ہرے رنگ کی سبزی رکھی گئی ہے اس کے بغل میں ایک اور چیز رکھی ہے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ یا تو آلو ہے یا پنیر اس کے بغل میں ایک اور چیز ہے جسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ مرگے کی لگ پیس ہے اتنا ہی نہیں اس تصویر کے ساتھ ایک میسیج لکھا گیا ہے جس میں شیوراج سہ چوہان کو شرم کرنے کی صلاح دی گئی شرم کرو شیوراج سے میٹ مرگا کھاتے ہو اور جنتہ کے سامنے کٹر ہندو ہونے کا دکھاوا کرتے ہو یہ تصویر جب وائرل ہونے لگی تو ہماری ٹیم نے ایمیج ایکسپرٹ کا سہارا لیا ایمیج ایکسپرٹ نے جب جانت شروع کی تو پتا چلا کی وائرل ہو رہی تصویر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اور پڑھتال کی گئی تو پتا چلا کی یہ تصویر نومبر کے مہینے کی ہے جب شیوراج سہ چوہان چناؤ پرچار کے لیے مدی پردیش کے کسی علاقے میں گئے تھے پھر ہماری ٹیم کے ہاتھ ایک اور تصویر آئی جسے اصلی تصویر بتائی گئی پھر دونوں تصویروں کو دیکھا گیا سمجھنے کی کوشش کی گئی اور ملایا گیا تو پتا چلا کی شیوراج سہ چوہان کے ہاتھ میں جو تھالی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے دونوں تصویروں کو ملانے پر پتا چلا کہ شیوراج کے سامنے جو تھالی ہے اس تھالی کے تیسرے کھانے میں رکھی سبجی کی جگہ چکن رکھ دیا گیا ہے گوھر سے دیکھنے پر یہ بھی پتا چلا کہ دوسرے کھانے میں رکھی سبجی کو بھی بدل دیا گیا ہے آخر میں دونوں تصویروں کو ایک ساتھ رکھنے پر پتا چلا کہ شیوراج سہ چوہان کی وائرل ہو رہی تصویر کا سچ کیا ہے کیونکہ اصلی اور ایڈٹ کر کے وائرل کی جا رہی تصویر میں فرق ساپ ساپ نکھ رہا ہے ویسے بھی شیوراج سہ چوہان شاکہاری ہیں مانس مچھلی سے ان کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے ہماری پرتال میں یہ تصویر بلکل فیک نکلی ساتھ ہی یہ بھی ساپ ہو گیا کہ یہ تصویر شیوراج کے کسی بیرو دی نے چناؤں میں انہیں بادنام کرنے کے لیے ایڈٹ کر کے وائرل کر دیا ہے بیرو پورٹ زی میڈیا